اولاد میں پھر کربلا جو ہی ان کے نوازے کو مارا گیا اسی لیے کہ ان کی فیملی کا کوئی رہے گا جو ان کے ریلیجن کو صحیح طریقے پیش کرے گا یہ کیا کرتے تھے کافر ہے اس کو مارو ہندو اس کو مارو یہودی اس مارو یعنی ہمارا صرف ریلیجن چلے باقی کسی نہ چلے آج ہمارے ہندوستان بھی بہت سے ایسی ایکٹویٹیز ملتی ہیں اور نامسلمان ہوتے وہ مسلمان نہیں ہوتے وہ دائشت گرد خاندانی اور نسلی چلے آ رہے ہیں پوری دنیا اس میں دو ط جانوروں کو خیال انسانوں کا خیال اور اس پر یہ ہے کہ پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو اور تب جا کے اللہ اور عشور کی پریئر کرو نمسکار میں سکھا سنگھ ابھی دلی کے جنتر منتر پہ موجود ہوں آج بلیک ڈے منایا جا رہا ہے جو سارے مسلم سمودائی کے لوگ ہیں نہ صرف بھارت میں بلکی پورے دیس میں وہ لوگ بلیک ڈے منا رہے ہیں حالانکہ مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں لے گئیں جہاں تک مجھے معلوم ہے اور ممورینڈم کے تحت ہم لوگ کو معلوم چلائے کہ مجارے توری گئیں تھی آج سو سال پہلے کی بات ہے مجارے توری گئی تھی جس کے ویرود میں یہ لوگ آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کس کی مجارے توری گئی پلیز ہمارے درسکوں کو بتائیں پرافٹ آف اسلام سعید محمد صاحب کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ اور ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بیٹے امام زین العبدین علیہ السلام محمد باخر صاحب جعفر صادق مولبنین اور ان کے خانوادے کے اور بھی بہت سے افراد لیکن مشہور یہی ہے چار امام اور رسول کی ایک لوگتی بیٹی فاطمہ زہرہ جن کے مزار کو سو سال پہلے آج ایک دن ڈیمولش کیا گیا تھا تو اس کے ری بیلڈ کے لیے ہم ہر سال مناتے ہیں اور پوری دنیا میں منا جاتا ہے جہاں جہاں بھی رسول علیہ رسول کے ماننے والے ہیں اور سچے اسلام والے جو رسول کو فالو کرنے والے ملک کردار سے بھی زبان سے بھی آپ نے بولا سچے اسلام بعد میں آئیں گے ہم مجار پہ پہلے یہ بچائے سچے اسلام کون ہوتے ہیں سچے اسلام وہ ہے جو پرافیٹ آف اسلام کے رول ریگلیشن کو مانے اور ان کو فالو کرے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اگینس نہ جائے کیا ہے رول کیا ہے ریگلیشن جو اس کے پیغام کو دے کہ اس پوری دنیا کو اس پورے سنسار کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے حالق الگ نام سے پکارا جاتا ہے تو جو پرافیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم اپنی زبان میں اوتار کہتے ہیں نبی کہتے ہیں رسول امام کہتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ سچائی کے لیے جیو سچ بولو جھوٹ نہ بولو ماں باپ کا عادر کرو پڑوسی کا کرو حد ہے کہ جانور کو بھی نہ مارو اور کسی کو ستاؤں نہیں کسی کی جگہ نہ چھینو حد ہے کہ پوجہ پریئر بھی اگر ہمیں کرنا ہے تو اگر آپ کی کوئی جگہ ہے جب تک آپ سے پرمیشن نہ لے لیں تو پوجہ ہماری وہ پریئر ہماری رونگ مانی جائے گی چاہے وہ مسجد ہو ایسا نہیں کہ ہم نے جگہ چھینی بنا لی تو ہمیں پن ملے گا ہمیں پاپ ملے گا ہم نرک میں جائیں گے یہ ان کا پیغام ہے جو چھوی ہے لوگوں میں کہ مسلمانوں کے لیے دھرم اور دھرم کے لیے وہ مسجد بنانے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے لیکن ان سے بات کرنے کے بعد لگ رہا ہے کی نہیں وہ جو پروفیٹ تھے جن کی بیٹی کا مجار طور آ گیا وہ انسانیت کو لے کے چلنے والی ان کا پہلا پیغام تھا دیکھیں وہ سکسٹی تھری ایرز اس دنیا میں رہے اور ہم لوگ کا جو ریلیجن جو ہم لوگ کا ماننا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی نور میں جو ایک شکتی ہوتی تھے لیکن انسانی شکل میں جب وہ آئے تو سکسٹی تھری ایرز دنیا میں رہے اور عرب میں آئے تھے مکہ میں اس کے بعد چالیس سال انہوں نے انسانیت کے لیے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا اور اپنا کریکٹر کو منوایا کہ جو اس زمانے میں لوگ لوٹ لیتے تھے لوگ اپنے پیسے بینک نہیں ہوتے تھے تو لوگ اپنے پیسے سونا چاندی ان کے پر رکھواتے تھے تو پوری اماندارک ساتھ حدے کہ ان کا دشمن بھی اگر آتا تھا تو وہ پوری خالی اتنے ایمون نہیں دیتے تھے وہی سیم ایمون ملتا تھا جو اس پوٹلی میں رکھ کے سونا دے گئے چاندی دے گئے یا جو بھی چیز دے گئے تو ان کو مانتے تھے انسانیت انہوں نے پھیلائی پھر تیز سال میں انہوں نے ریلیجن کو پھیلائیا اور ریلیجن ایسا ریلیجن جس میں دوسرے ریلیجن کو برا نہیں کہا جاتا ہے دوسرے ریلیجن میں بھائی چارگی محبت پڑوسی کا خیال جانوروں کا خیال انسانوں کا خیال اور اس پر یہ ہے کہ پہلے انسان بنو پھر مسلمان بنو اور تب جا کے اللہ اور عشور کی پریئر کرو پریئر جب مانی جائے گی کہ جب آپ میں انسانیت ہے نہیں شرافت ہے نہیں ماں باپ کو آپ پوچھ نہیں رہے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تو آپ کی نماز آپ کے مو پہ ماری جائے گی کہ پہلے ماں باپ کی سیوہ کرو یتیم اور غریب جو اناد بچے ہوتے ہیں ان کی کرو کوئی بھوکا پیاسا اس کی مدد کرو وہ جو مجارت ہو رہے گئے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مجارت ہو رہا وہ ظاہر میں جو آج پوری دنیا اس میں دو طرح کے اسلام ایک رسول کے رسول کو صحیح طریقے فالو کرنا لے اسلام ہے اور ایک جو سب حکومت کی لالش میں تمپریری آگئے تو ان کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اپنے مسلمان کے لیا دیا اور جیسے اس دنیا سے وہ گئے ان کا دھیانت ہوا جس کو ان لوگ شہادت کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد تو انہوں نے الیکشن کر کے وہ خابض ہو گئے اور ان کے بچوں پہ ظلم ڈالا پہلے بیٹی کو مارا ان کے دروازہ جلایا اور ان کا بچہ شہید ہوا ان کے پیٹ میں اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں پھر کربلا جو ہوئی ان کے نوازے کو مارا گیا اسی لیے کہ ان کی فیملی کا کوئی رہے گا جو ان کے ریلیجن کو صحیح طریقے سپیش کرے گا یہ کیا کرتے تھے کافر ہے اس کو مارو ہندو ہے اس کو مارو یہ ہوتیس مارو یعنی ہمارا سفر ریلیجن چلے باگی کسی نہ چلے اور مار کے اور تاکہ ان کو یہ تو قائد میں ڈالتے تھے جیل میں یا ان کو ختل کر دیتے تھے تاکہ ان کے سامنے کوئی آوازیں سچی آواز لیکن کچھ لوگ جہاں پہ جن کی جو مجارے جلی جو انسانیت کو پھیلاتے تھے ان کو بھی مانتے اور کچھ لوگ جو اس طریقے کے آدمی ہیں ان کو بھی مانتے کہ ہمارا ایدھن بچے بھارت میں بھی ہو یا ہر جگہ اس میں بہت سلسل کو ہسٹری نہیں بتائی جیسے آپ نے بتائی کہ بہت سلسل بات پتا نہیں ہے کہ بہت سلسل جن کو صحیح بات بتائی نہیں آتی جن کے سند ہوتے سادھو ہوتے ہیں مولانا ہوتے ہیں ہمارا جو شیعہ کمینیٹی ہے ہمارا سب چیز صحیح بتائی جاتی ہے کہ جو انہوں نے بتایا وہ پوری دنیا کمینٹی ہماری بہت کم ہے جیسے پورے انڈیا جیسے بیوی بیس کروڑ مسلمان ہوں گے پچیس تو ہماری پانچ چار کروڑ ہماری آبادی پورے انڈیا میں اور پوری میرا چیلنج ہے کہ پوری دنیا جب سے ہے ایک بھی آتنگوادی ایک بھی ٹیریس پوری دنیا ہم کے بھی پکڑا نہیں کہ جتے وہ سب وہی لوگ ہوتے جنہوں امام حسن کو مارا جنب فاتما زہرہ کے مزار کو گرایا انہی کے ماننے والے یا انہی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں آج ہمارے ہندوستان بہت سے ایکٹیویٹیز ملتی ہیں اور نامسلمان تو وہ مسلمانی ہوتے وہ دہشتگرد خاندانی اور نسلی چلے آ رہے ہیں لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ کون نسلی کون نقلی ہیں میں آپ سے ایک آخری سوال اور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے پوشٹر میں لکھا ہے کہ سعودی عرب فنڈنگ کرنا بند کرو کس طریقے کا فنڈنگ کی بات آپ کر رہے ہیں فنڈنگ کر کے خود تو کچھ کر نہیں سکتا ہے تو وہ جو تحریسٹ ہوتے ہیں جب وہ پاکستان میں ہوں پر دنیا ہم کہیں بھی ہوں کیونکہ زیادہ تر ہمارا ملک اس کا شکار رہتا ہے پڑوس میں یہی ہے اور وہ اسلام کا چولہ پہن کے رسول خدا کا کلمہ پڑھ کے دکھانے جاتے ہیں ہم سچے مسلمان نے داڑھی رکھ لی اور پیجامہ پہن لیا اور مسجد میں نماز پڑھ لی اور حج کر لیا جائے تو ہم بہت سچے مسلمان کے وہ مسلمان ہی نہیں وہ جانور سے بھی بتتا ہے کیونکہ پرافیٹ آف اسلام نے ابھی آپ نے پوچھا بتایا تھا کہ چالیس سال انہوں نے پہلے انسان بنیا جو ایک گدھے گدھا اور ایک خچر جیسے عرب میں ہوتے تھے اگر آپ اس کے لڑائی میں مار دیا گیا تو چالی چالیس سال لڑائیاں ہوتی تھے ایک گدھے اور خچر کے پیچھے ہزاروں انسان کا خون بہا دیا جاتا تھا بیٹی پیدا ہوتی گانے بجانے 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 تو جب یہ آئے تو انہی کی بیٹی پیدا ہوتا 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 لڑکی ایسا نہیں کہ لڑکی ہے تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے آپ بھی آج میڈیا میں ہے آپ آئے تو آپ بھی پڑی لکی اجیسے مجھے حق ہے کہ میں آ کر بولوں آنکر بنوں میں ملہب ریلیجن سپیکر بنوں پر وچن گاؤں تو آپ کو بھی وہی رائٹ ہے لڑکی لڑکی تو انہوں نے پہلا قدم پرافیت اسلام کا تھا یہی فاتما زہران کی بیٹی کے لیوتی تھی انہوں نے ان کے پاس شکر ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے جا کے میں یہ سمال چاہتی تھی آپ سے لیکن مجھے لگا کئی بھی بادوں میں نہ آجا لیکن پہلی لڑکی تھی جس کو اس طریقے سے انہوں نے بچایا اور پہلی لڑکی جس زمانے دنیا میں آئے پرافیت اسلام اس سے پہلے بھی بہت سے اوتار آئے بہت سے نبی پیغمبر آئے تو ان کے زمانے میں زمانت تا خراب ہو گیا تا عرب میں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تو ریت کو کھوٹ کے اس کو دفن کر دیتے پیدا ہی وہ ملکل جیسے ابھی پیدا ہوئی اس کو فور جندہ مارنا بھی نہیں تو جب یہ آئے تو انہوں نے کا یہ ظلم ہے کہ جیسے لڑکا ہے ویسے لڑکی سنتان ہماری اولاد ہے یہ تو اس کے اوپر ظلم جا ایک چیٹی پرندے کو کبوتر و بندر بلی کو نہیں مار سکتے یہ تو انسان ہے چلی لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ جل مو ہوا ہے نہیں نہیں لڑکی ہونے کی وجہ سے نہیں مارا ان کو جو مارا گیا اور ان کے جو روزک توڑا گیا اس لیے کہ رسول نے جو پرافیت اسلام میں جو اصل اپنا ریل جن دیا تھا اس کی حکومت فنڈنگ کے بارے میں آپ بتا دیجئے کیوں فنڈنگ کرتا ہے ٹیریڈیس کو اس لیے کرتے ہیں سارے لوگ کٹر مسلمان ہو جائے جب پوری دنیا میں جب فنڈنگ ہوگی تو لوگ بلاسٹ کریں گے لوگ جو چاہے ہندو ہوں مسلمان چاہے ہماری شیئے کمیٹی ہو جب مارے جائیں گے جب پرشان ہوں گے تو ہماری حکومت سعودی سے اور آگے بڑھے گی ہندوستان پہ بھی ہمیں آ جائیں انگلینڈ پہ بھی ہمیں چلے ہیں امریکہ تو آج امریکہ سے ان کا مقصد ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنا اور جو پرافٹ آف اسلام کا مقصد ہے دلوں پہ حکومت کرنا اتنے اچھے بن جاؤ کہ لوگ تم سے خود جڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلی لڑکی تھی پورے سعودی عرب میں جن کو جو بچ گئی تھی جنہوں نے ان کے پتانے ان کو بولا نہیں لڑکا لڑکی ایک سمان ہے اور اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنے لڑکے کا حق ہے جیدہ تر جب بھی مسلمانوں کا نام سنتے ہیں یا تمام لوگ جو مسلمان ان کے دماغ میں امیج بن جاتا ہے کہ ارے یہ مسلمان ہے تو ٹیلریسٹ ہوگا یا یہ صرف اپنے دھرم دھرم کو لے کے چلے گا لیکن ان کے بات سے لگ رہا ہے کہ جو محمد پروفیٹ تھے جو ان کو ماننے والے ہیں وہ انسانیت کو ہی نہیں بلکہ الگ الگ دھرم کے لوگوں کی بھی عجت کرتے تھے آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک چیز میں آپ اور بتا دوں کہ جب پروفیٹ آف اسلام کے جو نواسے تھے چھوٹے نواسے جو کربلا آپ لوگ سنتے ہیں جو محرم یہاں بھی ہوتا ہے جلو سنگل دادس محرم نیشنل چھٹی ہوتی پروفیٹ دنیا چھٹی ہوتی ہندوستان سے حسینی براہمان کا ایک یعنی فوج کا ایک کہتے ہیں لوبی گئی تھی یعنی ٹیم گئی تھی ان کی مدد کیلئے اور انہوں نے یہ کہا تھا مجھے ہندوستان چلا جانے دو تو ان کا پیغام یہی تھا کہ جو نن ان کو مارا تھا وہ بھی اپنے مسلمان کے لئے تھا آج بہت بڑی تعداد میں مسلمان لوگ اپنے کہتے ہیں تو ایک یزیدی مسلمان ہے ایک حسینی مسلمان ہے جو حسینی مسلمان ہے وہ رسول کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں کسی کو ستاؤں نہیں کسی کو مارو نہیں کسی کی بیٹی کی عزت سے نہ کھیلو کہ اگر ہماری بیٹی ہے تو بھی اس کی عزت ہے کسی غیر ریلیزن کی بیٹی ہے تو بھی ہمیں بیٹی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے دھرم سے اگر ہم دھرم کنورٹ کراتے ہیں تو ہمیں مذہب جنت ایسا نہیں ہے وہاں پر یہ ہے کہ اپنے دھرم کی آپ خوبی بتائیے اس کی کوالیٹی بتائیے جیسے آپ ہی ہیں اگر آپ جیسے ہندو کمیلیٹی کی ہیں یا سیکھ کے جسی ہیں یا آپ یوں بھی آپ نے پوچھ آپ کاؤنے آپ نے کہا میں ہندویز میں ہوں میں ساناتن دھرم کی ہو یا میں گروہ نانک ماننے والی میں سیکھوں یا ایسائی ہوں تو ہم بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمشیہ ہیں تو ہم اپنی دھرم کی ریلیجن کی اچھائیاں بتائیں اور اگر آپ کو اچھائیاں لگیں گی اور آپ کا دل اس طرح ہمارے تا ملت تب آ سکتے ہیں ہم کسی کو ایسے نہیں لاسکتے کہ نہیں آئی جائیے تو ہمیں جنت مل جائے گی آپ لوگوں میں بھی کاسٹیجم ہے مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ جو انسانیت کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں اور وہ ایک لوگ جو کٹر مسلمان ہیں جو دوسری دھرم کو نہیں مانتے ہیں جو کٹر مسلمان انہیں بتا رہے ہیں کٹر مسلمان جو اپنے کہلے تھا انہوں نے امام حسن کو بھی مارا تھا ان کا مزار بھی گرایا تھا ان کو مارا بھی تھا ان کے بچوں کو مارا اور آج ان کے ماننے والوں پر ظلم کرتے رہے ہیں وہ تعداد شروع چلی آرہی آج تک ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے جو صحیح فالو کرنے والے ان کی تعداد کم ہے جو ہم شیعہ کمیونٹی جو محرم مناتے ہیں اس کو لے کے لگتا نہیں ہے کہ جو لوگ جو بھاری تعداد میں ہیں اور جو لوگ جو نفرت خیال آرہے ہیں اس کے وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو بھی اثر پڑتے ہیں لیکن ہم ان کے شکر گزان کہ جب ہم لوگ کو دیکھا جاتا ہے ہمارے محرم جب آتا ہے تو بہت سے ایسے ملنب جو ریلیزن جسے کلکتے میں ہم جاتے تھے تو وہاں پر اور بہت سے بنگالی ہیں کہ سیالدہ بریج پر لوہے کا بریج ہے ہم لوگ آشور میں ننگے پیر جاتے ہیں تو سارے ہندو دوسری کمیونٹی ہم کو ملنب جو ہے شیلٹر دیتی ہیں سبیلیں لگاتے ہیں کیوں انہیں پتا ہم صحیح ہیں صحیح آدمی کے حراج ساتھ دیتا ہے اور یہ جو چاہے باورڈر پہ چاہے ملک کے اندر ہوں یہ گھر جلانے والے ہیں یہ گھر لوٹنے والے ہیں سال سے آپ لوگ لگاتار بلیک ڈی منا رہے ہیں اور لگ رہے ہیں آپ لوگ ریویل مطلب آپ دوبارہ سے نرمان چاہ رہے ہیں تو کیا لگ رہے ہیں بنے گا کیا پرمیشن نہیں دیں تو آوازیں پروٹس کنیک تو ہمارا حق ہے پوری دنیا سے لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے ہاں تو دیکھ سکتے ہیں بنایا یا نہ بنا لیکن ہم جو ہیں آواز اٹھائیں دیکھیں ظلم خلاب آواز اٹھانا بھی ایک انسانیت کا پیغام تو ایسا نہیں کہ ہم چپ میٹھیں گے اب ہم کو مارا گیا ہم کو بھی قتل کیا گیا تو ہم لوگ چودہ سو سال سے آواز اٹھا رہے ہیں اس کی نہیں مزار کی پہلے تو ان کو قتل کیا گیا اس کی آواز اٹھا رہے ہیں جو مہرم ہمارا ہوتا ہے جو میں جلوس نگلتے ہیں یہ دہشتگردی ٹیررزم کے اگنس جو ہے پروٹسٹ ہے بہت بڑا جو شوگ اور ہم کنڈولنس کی شکل میں مناتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لگاتار یہ لوگ سو سال سے جو ہیں بلیک ڈے منا رہے ہیں اور ان لوگ کی مانگ ہے کہ سعودی عرب جو سرکار ہے انہوں نے پوسٹر پر تمام چیزیں لکھی تھی کہ سعودی عرب سرکار ٹیرریڈسٹ کو فنڈنگ کرنا بند کرو اس طریقے کی باتیں کی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ سے جو نرمان جو مجار جو گرائے گئے تھے اس کو دوبارہ سے بنوائے آجائے تو ان کی مانگے اور سو سال سے یہ لوگ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا ان لوگ کو پرمیشن دیا جائے تھی یہ لوگ بنوائیں گے تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے سو سال سے آپ لوگ کئی لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے اس میں سے کئی لوگ مسلمان ہیں کیا لگتا ہے سعودی سرکار جو کر رہی ہے یا آپ لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کب تک آپ لوگ کو نیائے ملے گا یا دوبارہ سے نرمان کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا پوری خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس مجرور بتائیے دھنیوان